اسلام علیکم ناظرین مہینے آپ کا مہدوان نمو شرف الدین سچی نیس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں وقبورٹ سے آج کی ایک خاص قبر وقبورٹ چیرمن آلی جناب محمد سلیم صاحب نے سی ایم کیسیر صاحب کا شکریہ آدھا کیا ریزولیشن پاس کرنے کے لیے شکریہ آدھا کیا سی ایم کیسیر صاحب کا ہمارے آلی جناب محمد سلیم صاحب جو کہ وقبورٹ کے چیرمنے شاید ہو سکتا ہے کہ چھے پیبر کا ریزولیشن ہمارے بقبورٹ چیرمن آلی جناب محمد سلیم صاحب سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیے شاید ان کو سمجھ میں آگیا ہوگا شاید اس لیے انہوں نے سی ایم کیسیر صاحب کا شکریہ آدھا کیا ہوگا تو آئیے بقبورٹ چیرمن کی خاص قبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سی ایم صاحب کو دل کی گھرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آج سی اے اے این آر پی اور این آر سی جتے بھی جو پبلک پریشان تھی میں نے بھائی اور بھی ہندو مسلم لوگ جو جو لوگ پریشان تھے آج وہ ٹینچن ختم ہوگا کیونکہ آج سی ایم صاحب جو وعدہ کرے تھے اس سے پہلے کیابنیٹ میں بھی بولے تھے ایسی اورال بھی بولے تھے میرا خود بہت سرڈیپیکٹ نہیں ہے تو میں ہی کہاں سے بتاؤں گا سب یہ سب بھیکار چیز ہیں تو آج جو ہے نا سی ایم صاحب اس چیز کو کر کے دکھا دیئے ہاؤس میں جو ہے نا اسمبلی میں جو ہے آج اسمبلی کے اندر یہ چیز کو بل پاس کر دیئے اور کیابنیٹ میں آلرہی کر دیئے تھے پھر آج اسمبلی میں بھی بل پاس کر کے آج کر کے دکھا دیئے پبلک کیا سی ایم صاحب جو بولتے ہیں ہمارے کے سی ایم صاحب وہ کر کے دکھاتے ہو کیونکہ دوسرے سی ایموں کے حصہ نہیں ہے بولتے کرتے ایک کسی ہر سب جو بولتے برابر جہنون رہتا اور اللہ کے کرم سے آج ہر ہندو مسلم سکھائی سب بھائیوں کا جو ہے نا سب کا ٹینشن ختم ہوگا آج اور یہ آپ لوگ کمفرٹوکل رہی ہے اللہ سے دعا کریے کہ ہم سہت اور ایمان کی یہ کرونا ویرس کے بارے میں بھی ہماری گورنمنٹ دوسرے گورنمنٹوں کے حصہ لاپر بھائی کہہ لیے ایسا نہیں ہے ہماری گورنمنٹ بلکل ہماری گورنمنٹ سے تکلیب نے بنا اللہ کے گھرم سے آج کیسے ہر سب وہ چیز کھر کے دکھا دیئے بل پاس کر کے میں دل کی گھرے ہو سے ہماری گورنمنٹ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیسے ہر سب کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کیسے ہر سب انڈیا میں نمبر ون سی ایم جس کو بولتے ہیں ہمارے کیسے ہر سب وہ آج کر کے دکھا دیئے کہ آج کے ہمیشہ ہی کر رہے ہیں کام امام موظونوں کے بارے میں ہر ایک کو جو بولتے ہو برابک پریکٹیکل میں عملی جامعہ پہلاتے ہیں ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روٹ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی